موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و صل اللہ علیہ و صحبہ اجمعین و من طبیم بحسان ایلامتین مہترم ناظرین اس سے قبلوں کی نشتوں میں ہم نے آپ کے سامنے عقید توحید کے مطالق کچھ باتیں پیش کی تھی اسی سلسلے کی مزید باتیں انشاءاللہ اس نشتوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں چونکہ عقید توحید یہ اسلام کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے اور اسی کے پر ہمارے تمام آمال کی بنیاد رکھی گئی ہے لہذا اس چیز کے پر اس مسئلے کے پر بات کرنا ہمارے لئے انتہائی اہم ہے تاکہ اس کے تمام گوشتوں کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت محمدیہ کے پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے عقید توحید کو کتاب و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اتنا شاندار طریقے سے بہن کر دیا کہ ہمیں مزید کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہیں ساری چیزیں ہمیں کتاب و سنت کے اندر وعدے طور پر واضح دلیلوں کے ساتھ مل جاتی ہیں عقید توحید کے مطالع قرآن مجید میں جا بجا سوالات ہیں ترے زمر میں بھی اللہ نے ایک بہترین سوال کیا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کیا اکیلا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے اللہ نے صرف سوال کیا ہے جواب نہیں اور دنیا کا کونسا مسلمان ہوگا جو اس سوال کے جواب کو نہ جانتا ہو بہت ہی شاندار اور پیارا سوال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے کیا ہے یعنی وہ اکیلا اللہ جو اپنے بندوں کی ہر قسموں کی مدد کرنے کے لئے کافی ہے تو پھر ہمیں کسی اور کی طرف نکاح ڈالنے کے ضرورت کہاں رہ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں انبیاء کے جو واقعات بین کے گئے دراصل اس میں توحید کی بے شمار جھلکیاں ہمیں نظر آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی کے اندر اٹھا کر دیکھے کہ جب انہیں آگ کے اندر ڈالا جانے لگا فرشتہ آ کر ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر آپ کہیں تو اس آگ کو تھنڈا کر دیا جائے کہا کہ نہیں انہوں نے ایک بہت پیاری بات کہی کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل میرا اللہ میرے لئے کافی ہے میں نے جس اللہ کے نام کے پر یہ ساری چیزیں کی ہیں اور قوم سے میں نے جھگڑا مول لیا ہے ساری قوم کو اپنا دشمن بنا لیا ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اور اسی کے لئے میں لڑ رہا ہوں وہی اللہ میری حفاظت کے لئے کافی ہے اور دنیا نے دیکھا کہ وہ آگ جو ہر چیز کو جلانے کا کام کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا یا نارکونی بردوں وصلہ منعلا ابراہیم کہ اے آگ تو میرے ابراہیم کے پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا یعنی اتنی زیادہ تھنڈ نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو تقلیف پہنچے اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا اسی بات کو حضرت اللہ میں اقبال رحمت اللہ نے بڑے پیارے انداز میں شیر کے شکل میں کہا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا شرط یہ ہے کہ ہم ویسا ایمان اللہ کے پر ویسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسی عقیدت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ویسا توقل ویسا اعتماد ظاہر کرے اس کے بعد دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے بندے کی مدد نہیں کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو دیکھیں کہ اللہ نے توحید کے بے شمار دلائل اس کے اندر رکھے ہیں فیرون نے جب خواب دیکھا اور اس کی تعبیر یہ بتائی نجومیوں نے اور اس کے درباریوں نے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بننے والا ہے اب ہوا کیا کہ فیرون نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے کسی بچے کو زندہ نہ رکھا جائے کافی دینوں تک یہ سیصلہ جاری رہا کہ بعد بنی اسرائیل کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اگر یہ سیصلہ یوں ہی جاری رہا تو بنی اسرائیل کی نسل ختم ہو جائے گی تب یہ فیصلہ کیا کہ ایک سال بچوں کو قتل کیا جائے گا اور دوسرے سال نہیں قتل کیا جائے گا اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کرتا جس سال بچوں کے قتل نہ کرنے کا حکم تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کی دلیل کو بتانے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جب بچوں کے قتل کرنے والا سال تھا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بچے کی پیدائش کے بعد کافی گھبرائیں اور گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر فیرون کو معلوم ہو جائے کہ میرے یہاں پر بچہ پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی اس گھبراد اور بیچینی کو دیکھا اور حکم دے دیا کہ دیکھ جب تک تجھے اس بچے کو سمالنا ہے سمحال اور جب تمہیں نہیں سمالا جا سکتا ہے اسے ہمارے حوالے کر دینا اس کے سمالنے کی ذمہ داری ہماری ہے چنانچہ ماں نے جب تک سمالنا تا سمالا اور جب خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اس بچے کو فیرون دیکھنے کے بعد یا کسی طریقے سے علم ہو جانے کے بعد قتل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس سے ایک صندوق میں رکھنے کے بعد دریا کے حوالے کر دو دریا میں ڈال دیا گیا اب یہی صندوق فیرون کے محل کے کنارے جو کہ ایک دریا کے کنارے پر واقع تھا وہاں جا کر رکھا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عجیب و غریب بات بین کی سور تحا کے اندر کہ جب یہ صندوق وہاں تک پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي کہ میں نے اپنی محبت تمہارے پر نشاور کر دی تھی اسی وجہ سے فیرون کی بیوی حضرت آسیہ نے تم کو دیکھنے کے بعد بجائے قتل کے فوراں اپنی اولاد کے مال نینے کا مشورہ فیرون کے سامنے رکھ دیا کہ اسے قتل نہ کرو لَا تَقْتُلُوا اَسَا اِنفَانَا اُنَتَّخِدَهُوا لَدَا اسے قتل نہ کرو ہو سکتا ہے یا ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنی اولاد بنا لیں کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ فیرون جو اپنے آپ کو ربِ آلہ ہونے کا سب سے بڑا پالنہار ہونے کا دعویٰ کرتا تھا یہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ذریعے اولاد کے پیدا کرنے پر قادر نہیں تھا کتنی عجیب و غریب بات ایک طرف دعویٰ اتنا عجیب و غریب ہے دوسری طرف خود اپنے گھر میں بچے کو پیدا کرنے کے پر قادر نہیں ہے اسی کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کی دلیلیں دیکھئے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ بھی پلا رہی ہے اس لیے کہ اللہ نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے پر تمام ماں کے دودھ کو حرام ٹھڑا دیا تھا کسی کا دودھ پینے کے لئے تیار نہیں یہ ماں ہی پلانے لگی اب چونکہ دیکھ رہے کے لیے بار بار آنا جانا سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں رکھا جائے بچے کو گھر میں لے کر آگئی اس طریقے سے بچہ پاس میں ہے اور حفاظت میں ہے فرعون کیسے قتل کرے گا اس نے خود دیا ہے حفاظت میں اور اس کے علاوہ معاوضہ الگ سے مل رہا ہے اللہ نے ان کے ڈر کو بھی ختم کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے معیشت کو بھی مضبوط کر دیا انکم کے ذرائع کو بھی اچھا بنا دیا کہ اس طریقے سے وہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے نام کے پر دائی بن کر دودھ ملانے کا معاوضہ بھی لے رہی تھی اور ماں بن کر اپنی ممتہ کو بھی نچھاور کر رہی تھی اور ایک وقت تو آیا کہ ہی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حکومت و سلطنت کے خاتمے کا ذریعہ بن گئے اللہ بتا یہ رائے کہ اگر میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقت ہے میرے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتی ہے میرے فیصلے کو کبھی چھکرا نہیں سکتی ہے کتنی بھی بڑی طاقت ہو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت فرعون کی طاقت تھی جس نے دعویٰ کیا تھا اللہ نے اس کے دعوے کو جگہ کے پر بیمانہ کر دیا اسی کے دربار میں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور فرعون کو علم نہیں ہے کہ میں جسے اپنے دربار میں اپنے محل میں پرورش کر رہا ہوں یہی میری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بننے والا ہے اللہ نے بتا دیا کہ میں جو فیصلہ کروں اور جن چیزوں کے بارے میں میں نے پہلے سے یہ فیصلہ کر دیا ہے ایسا ہونا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی ہے اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے نہ ہی اس کے حکموں کے خلاف کوئی کام کر سکتا ہے اس کے بعد حضرتِ یونس علیہ السلام کی زندگی کے واقعات دیکھئے اللہ کے حکموں کے انتظار کیے بغیر چلے گئے نتیجہ یہ نکلا کے مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے وہاں انہوں نے جا کر اللہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت گرگڑا کر منت و سماجت کی دعائیں ماغی لا الہ الا انت سبحانکہ کہ تیرے علاوہ عبادت کے قابل کوئی نہیں تو پاک ہے میں خطا کرو یقیناً میں نے ظلم کیا ہے میں نے خطا کی ہے اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر باہر کر دیا حضرتِ ایوب علیہ السلام کو دیکھئے ایک روایت کے مطابق بارہ سال ایک روایت کے مطابق اٹھارہ سال تک یہ بیماری کا شکار رہے اور بہت ہی عجیب و غریب قسموں کی تکلیف دے بیماری تھی اللہ نے اس سے بھی ان کو نجات اتا کی انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھوں کو فیل آیا اور دعا مانگی کہ میرے پرودگار میرے پر جو مصیبت جو پریشانی ہے اسے تو دیکھ رہا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا حضرتِ زکریہ علیہ السلام سارے انبیاء کے واقعات جو قرآنِ مجید کے اندر لاکر بہن کیے گئے ہیں اس بات کی بیین دلیل ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی موڑ کے پر بھی اللہ کے ماسے و کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں فیل آیا اور نہ ہی اللہ نے ان کو کوئی اختیار دیا تھا اللہ نے جب چاہا اپنی مرضی سے جو کروانا تھا ان سے کروایا یہ اللہ کی رضا اللہ کی مرضی اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے بتانے کا مقصد وہی تھا کہ سب اللہ کے محتاج ہیں سب اللہ تبارک و تعالی کے در کے بکاری ہیں جو کچھ بھی مانگنا ہے سب اللہ تبارک و تعالی کے در پر ہی ملنے والا ہے کسی اور جگہ کے پر کسی کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے تو یہ توحید کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے یہ سارے واقعات قرآن مجید کے اندر ہیں یہ تو میں نے جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی آپ جتنا غور کرتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو انبیاء کرام کے واقعات کے اندر اللہ کی توحید کے دلائل اللہ کی عظمت کے اس کی قدرت کاملہ کے دلائل ملتے جائیں گے جتنا تدبر کریں گے اتنا زیادہ ان واقعات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیاں آپ کو دکھائے گا یہ قرآن اسی قدر آپ کے عقید توحید کو مضبوط کرے گا اسی قدر آپ کا توقل آپ کا اعتماد بھی مضبوط ہونے بالا ہے جتنا زیادہ آپ ان واقعات کے پر تدبر کریں گے پڑھتے رہیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کے اندر عقید توحید کو مضبوط کرتے رہیں گے ہم آپ کے سامنے توحید کی فضیلت اس کی عظمت و جلالت کہ جو لوگ اس عقیدے کے حاملین ہوتے ہیں اس عقیدے کے پر کاربند ہوتے ہیں ان لوگوں کو کیا فضیلتیں دنیا اور آخرت کے اندر ملنے والی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں دنیا کے اندر موحدین اللہ کی توحید کے پر قائم رہنے والے عقیدے توحید کے حاملین انہیں کیا فضیلت ملے گی میں نے اس سے قبل سورہ انام کی آیت کے ذریعے بتا دیا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی قسموں کی ملاوٹ نہیں کی اپنے عقیدے توحید کو ثابت رکھا پیداغ رکھا ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں امن ہے اور اہی ہدایت پانے والے ہیں اس کے بعد کا مرحلہ تاہے عالم برزخ کا یعنی ایک آدمی اس دنیا سے نکلنے کے بعد عالم برزخ میں چلا جائے عالم برزخ کے متعلق قرآن مجید میں سورة المؤمنون میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ إِلَا يَوْمِيُ بَعْصُونَ کہ مرنے کے بعد ان لوگوں کے پیچھے ایک آڑ برزخ تائم کر دیا جاتا ہے إِلَا يَوْمِي بَعْصُونَ جب تک کہ انہیں اٹھایا نہ جائے ہونے تک کی زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے اس زندگی کے اندر کیا چیز ایک بندہ مومن کو کامانے والی ہے قرآن مجید بیان کرتا ہے سورة ابراہیم میں يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ثابت رکے گا يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو ثابت رکھے گا دنیا میں بھی فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی اسی کلمے کی بنیاد کے پر انہیں یقیناً قائم اور دائم رکھے گا انہیں کوئی ٹینشن کوئی فکروں کی بات نہیں ہوگی آخرت کی جو زندگی ہے یقیناً ایک بہت عجیب و قریب زندگی ہے اور اس کے بارے میں قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے کہ اصل و کامیابی وہی ہے آواز دیتا ہے آؤ کامیابی کی طرف وہ فلاح کونسی ہے وہ یہی فلاح ہے جو آخرت کی فلاح ہے اور اس فلاح و کامیابی کے متعلقے سمجھ لیجئے کہ وہاں پر ایک آدمی کو اگر کامیابی مل گئی وہ کامیابی کبھی چھینی جانے والی نہیں ہے اور ایک مرتبہ جو وہاں ناکامیاب ہو گیا وہ کمی کامیاب ہونے والا نہیں ہے دنیا کی کامیابی اور ناکامیابی کی طرح وہاں کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ ایک مطبہ ایک آدمی اس دنیا کے اندر کسی طریقے سے کاروبار میں فیل ہو جائے تو دوبارہ اس کے سامنے موقع ہوتا ہے کہ محنت کرنے کے بعد جستجو کرنے کے بعد پسینہ بہانے کے بعد پھر سے کامیاب ہو جائے لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر آدمی ایک مرتبہ ناکامیاب ہو گیا دوبارہ کبھی کامیابی اس کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے ایک مرتبہ جو کامیاب ہو گیا اس سے کبھی بھی اپنی ناکامیابی کا ڈر نہیں ہوگا جس طرح کے دنیا کے اندر ایک آدمی اپنی کامیابی کی منزلوں کو پا لینے کے بعد بڑا فکر مند ہوتا ہے کہ میری یہ کامیابی باقی رہے گی کہ نہیں کہیں ایسا تو نہیں یہ کامیابی چھن جائے میں کچھ ہی دنوں تک چین اور سکون کی زندگی گزاروں کوئی ایسی مصیبت یا کوئی ایسی مشکل آ جائے جو میری زندگی کی اتنی ساری محنتوں اور کیے کرائے کے پر پانی فیر دے ایسا نہیں ہے آخرت کی کامیابی ویسی ہے ہی نہیں اس لیے جب معسن آواز دیتا ہے ہی علی الفلاح آؤ کامیابی کے طرف اس کا مطلب یہی ہوتا ہے ایک ایسی کامیابی جو مل جائے تو چھین نہ جائے اور اگر نہ ملے تو حاصل نہ کی جا سکے اس کامیابی کی طرف ایک معسن آواز دیتا ہے تو آخرت کی کامیابی اصل و کامیابی ہے اور اسی کے بارے میں قرآن مجید بار بار جگہ جگہ کے پر مختلف انداز سے ممینوں کو بیدار کرتا ہے سورة العالی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل تؤسیرون الحیات الدنیا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرت خیر و ابقا حالانکہ آخرت کی زندگی سب سے بہترین اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے وہاں کبھی بھی آدمی کو فنا نہیں ہوگی وہاں کبھی خاتمہ نہیں ہوگا اور آدمی کو مرنے کا ٹینچن نہیں ہوگا مسند احمد کی روایت میں ہے اور امام تبرانی بی بھی اس روایت کو حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے وہاں پر ایک آواز دینے والا اللہ کے حکموں سے آواز دے گا وہ آواز کیا ہوگی کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے ایک آدمی کو نعمت کے ملنے کے بعد سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ کئی ایسا تو نہیں کہ کچھ ہی دنوں کے لئے نعمتیں ہو دس سالوں کے لئے بیس سالوں کے لئے پچاس سو سال کے لئے کتنا آدمی سو سکتا ہے وہاں پر پہلی بات کو اور پہلی فکروں کو ختم کر دیا جائے گا تم ہمیشہ یہاں رہو کبھی یہ نعمت چھینی جانے والی نہیں ہے اور موت کو میڈے کی شکل میں ملا کر زبا کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے جہنمیوں کو تکلیف میں اضافہ ہوگا اور جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا کہ اب تو موت آنے والی نہیں ہے جو نعمت ہمیں مل چکی ہے وہ ہمیشہ رہے گی یہ بات اعلان ہوگا ٹھیک ہے آدمی کو اس جہان کے ختم ہونے کا کوئی ٹینشن نہیں کوئی فکر نہیں لیکن ایک انسان زندگی ہے صحت ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی ہے وہاں پر فرشتہ کہے گا کہ دیکھو یہاں تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑھو گے جنتیوں کو ایک اور فکر ہوتی ہے کہ آدمی کی جوانی ہے پتہ نہیں کب تب باقی رہے گی بڑھا پا جائے گا تو وہاں پر یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ تم یہاں ہمیشہ جوان رہو گے بڑھا پا کبھی آنے والا ہی نہیں ہے بتائیے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے جنت مل جائے تو چھینی نہ جائے صحت ایسی کہ جو ہمیشہ باقی رہے اور جوانی ایسی کہ کبھی چھینی نہ جائے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ مکمل آزاد اور بے فکر زندگی ہمیں دینے والا ہے تو زندگی کے لیے کیوں نہ ہم کوشش اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں اس زندگی کی کامیابی کے لیے بہترین کوشش ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے مستحق اپنے آپ کو ثابت کر سکے صحابہ اکرام بہت ہی جینئس تھے کہ جنہوں نے آخرت کی زندگی کی حقیقت کو سمجھاتا کہ آخرت کی زندگی اصل میں ہے کیا اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد انہوں نے اپنا مال قربان کیا اپنی جان قربان کر دی ہر چیز کو قربان کر دیا یہی وجہ ہے کہ حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ یہ مکہ ہے مکہ آنے کے بعد انہوں نے تجارت کی اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو یہ بھی مدینہ جانا چاہتے تھے مدینہ جانے کے لیے جب مشرقین مکہ کو خبر لگی کہ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو وہ آ کر جمع ہو گئے اور کہنے لگے اتنا سارا مال تم نے یہاں کر کمایا ہے پہلے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج اتنا مال کما چکے ہو تو یہ مال تم مدینہ لے جانا چاہتے ہو حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ اگر میں اپنا یہ سارا مال تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم مجھے مدینہ جانے دوگے کہا کہ ہاں تو فورا اپنا سارا مال ان کے حوالے کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے سوچئے کہ ایک آدمی کی نگاہ میں اپنی زندگی کا سرمایہ اور ایک بنا بنایا کاروبار بہترین طریقے سے کمائیوی دولت کتنی عزیز در ہوتی ہے لیکن حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں تھی ایمان کے تحفظ کے لیے عقیدے کی بقا کے لیے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری دولت کو قربان کر دیا مدینہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا گیا کہ حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ پیش آیا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کے پہنچنے کے بعد کہا کہ سحیب نے نفع کمایا سوچئے کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نفع کم کمایا اس لیے کہ دنیا جو کہ فانی جگہ ہے اس کے مقابلے میں انہوں نے ترجی دی آخرت کو اپنے ایمان کے بچانے کو اپنے عقیدے کے تحفظ کو تو اس سے بڑا نفع کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے تو اس آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں بہت فکر مد رہنا چاہیے اور اصحاب اکرام کا طرز عمل بتا رہا ہے اور ان کی زندگی کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل زندگی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن و دماغ کے اندر ڈالی تربیت کر کے بتائی اور اس کے پر وہ چلے اور آخرت میں یقیناً وہ کامیاب ہوں گے اور اسی میار کو قرآن مدید نے ہمارے لئے بہترین قرار دیا ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِي فَقَدِیْتَدَو کہ اگر تم ویسے ہی ایمان لے کر آگئے جیسا کہ اصحاب اکرام ایمان لے کر آئے تو یقیناً تم ہدایت پا جاؤگے تم صحیح راستے کے پر اپنی منزل تک پہنچنے والے راستے کے پر آگئے یہاں اصحاب اکرام کے ایمان کو ان کے طرز زندگی کو میار قرار دیا گیا ہے جیسے انہوں نے زندگی گزاری آخرت کی کامیابی کے لئے تو اس کامیابی کے لئے ہمیں بھی تگو دو کرنا ہے اور وہاں پر کیا چیز کام آنے والی ہے کس چیز کے ذریعے نجات ملنے والی ہے کونسی چیزیں ہمیں آخرت کے مختلف ادوار میں کام آنے والی ہے وہ چیز ہے عقید توحید ہر پوسٹ کے پر ایک ہی سوال ہوگا عقید توحید کے مطالق اگر ہم اس کے حاملین ہیں اور اس کے پر عمل کرنے والے عقید توحید کو اپنے سینے میں بسانے والے تو یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم اور اس کی مغفرت و بکشش کے مستحق بنیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عنایت فرمانے والا ہے میں عقید توحید کی برکتوں کو فضیلتوں کو اس کے فوائد کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ہمارے سامنے جو رکھا اللہ کی وعدانیت کا کتنا عظیم ہے اور کتنا بڑا احسان اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے فوائد اس کے فضائل کی روثنی میں یہ باتیں انشاءاللہ العزیز آپ کی سمجھ میں آئے گی میں حدیث کی روثنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں قیامت کا ایک بہت عظیم مرحلہ جب سارے انسان روز محشر میدان محشر میں جمع ہوں گے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا باپ بیٹے کا بیٹا باپ کا نہیں ہوگا ہر کوئی ایک دوسرے سے بیگانہ ہوگا ایک انتہائی قریبی دوستوں دوسرے قریبی دوستوں کو دیکھنے کے بعد اس سے کنی کٹ لے گا اس کو دیکھنے کے بعد راستہ تبدیل کر لے گا ایسا مرحلہ پیش آئے گا اس موڑ کے پر کونسی چیز ہے جو مومنوں کے کام آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس دن کی مسئبتوں سے مشکلات سے اور وہاں کے علم سے نجات دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضروری ہے اس کے بغیر عمر حلتہ ہونے والا نہیں ہیں چلیئے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے دائرے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ثابت کرنے میں اپنے آپ کو کامیاب کر پاتے ہیں اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وَا نَبِي حُرِیرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰنُ اس سبعات کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں علم کا چیپٹر قائم کیا وحضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پوچھا گیا اللہ کا رسول یہ بتائیے کہ آپ کی شفاعت کا بروس قیامت سب سے زیادہ مستحق اور خوش نصیب شخص کو کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کیا جواب دینے سے قبل حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہ سوال کرنے والے تھے ان کی تعریف بہن کی اور کہا مجھے یقین تھا ہے ابو حریر اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی بھی سوال کرنے والا نہیں ہے اور سن لو یقیناً قیامت کے دن میری شفاعت کے دائرے میں وہ آئے گا سب سے خوش نصیب شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اخلاص ادنیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھا ہے وہ میری شفاعت کے دائرے میں آنے والا ہے محترم ناظرین اس نشستوں کے خاتمے کا وقت ہو چکا ہے ابھی ہم نے عقید توحید کے مطالق بہت ساری باتیں سمات فرمائی اور آخرت کی کامیابی میں عقید توحید کتنا اہم ہے اسی کے پر ہماری بات چل رہی تھی یہ حدیث کی کچھ شرح جو رہ گئی ہے انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تب تک کے لئے مجید دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ